ہلو دوستو اکثر ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹریننگ کی عمر کیا ہے شاید ان کا ٹریننگ سے مطلب گھوڑے کی پیٹ پہ بیٹھنا جا رائیڈنگ سے ہوگا اگر اصلیت یہ ہے کہ گھوڑے کی ٹریننگ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے اس میں سے سب سے پہلے تو گھوڑے سے آدمی کا ڈر نکل جائے آدمی کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے پھر اس کو دوائی دینا انجیکشن لگانا اس کے سوم ساپ کرنا اس کے سوم بنانا اور آدمی کے ساتھ ٹرسٹ بننے کی ٹریننگ جو ہے اس کو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جانی چاہیے یہ ہے بچہرہ سے نا پتی اور اس کی ٹریننگ قریب آٹھ بھینے ہو گئے اب ایک اچھے سے شروع ہوئی ہے اس کو ٹریلر لوڈنگ اور انسان کے ساتھ چلنا بینہ رسی کے جیٹی سکھا رہے ہیں جب گھوڑے بڑے ہو جائیں تو ٹریلر لوڈنگ میں کافی زیادہ دکت ان کو آتی ہے ہم لوگ اس کو پہلے ہی اس دکت کو دور کر دیں گے میں ایک ہفتے بعد کہیں سے واپس آیا ہوں اور جیٹی بھائی نے بہت ہی ہارڈ ورگ کیا ہے اس بچہرے کے ساتھ اور ایک اچھا ٹرسٹ بیلڈ کیا ہے سینہ پتی جس کی عمر آٹھ مہینے جس کی ماں کرم آف کراماتی اور سائر عالمگیر جب گھوڑے کو آدمی پہ یقین ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کسی غلط جگہ پہ نہیں لے جائے گا اور شروع میں گھوڑے جہاں انسان پیر رکھتا ہے اس کی بالکل پیر میں پیر رکھ کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نکل گیا ہے تو یہ جگہ اچھی ہے اور دھیرے دھیرے وہ انسان کے ساتھ اس کے اپنے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے انسان کے ساتھ چلتا ہے اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے گھوڑے کی بلڈ لائن گھوڑے کے مام آپ کا سبھاؤ کیسا ہے گھوڑے کا خود کا سبھاؤ کیسا ہے اور ٹرینر کی شمتہ یہ سب چیزیں مجھے نہیں لگتا جیدہ تر لوگ ٹریننگ میں ایڈ کرتے ہیں اور ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ گھوڑے کو صرف ایک رائنڈنگ کا گھوڑا بنانا چاہتے ہو مگر ہم لوگوں کا اس چیزوں میں شوق ہے کہ گھوڑے کو بے ڈر بنا دیا جائے کاٹھی پہ بیٹھنے سے پہلے وہ یہ سب سنسار دیکھ لے تاکہ کاٹھی لگانے کے بعد آپ کی جو ہیڈ ڈیک ہے وہ بلکل کم ہو جائے اسی طرح سے لوگوں کا سب کی اپنی اپنی رائے ہے کہ اس کے اوپر سواری کب شروع کرنی چاہیے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ٹریننگ شروع ہو جائے سات آٹھ مہینے پہ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ گھوڑا گھومتہ پھرتا رہے دنیا دیکھ لے اور دو سال کے قریب آپ اس پہ ہلکی ہلکی کاٹھی لگانا شروع کر دیں واؤک چلائیں دن میں دس پندرہ منٹ دھیرے دھیرے جب وہ دو دانت کے قریب پہنچ جائے تب تک وہ سب ڈروں کو مٹا چکا ہوگا اور آپ کے لیے ایک رائنڈنگ کا اچھا گھوڑا بن جائے گا جیٹی نے اس کو پلیٹ فارم پہ بھی چڑھنا سکھا دیا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور ریمپ نہیں ہے تو آپ کا گھوڑا بینہ ڈھرے آرام سے گاڑی میں بھی چڑھ جاتا ہے سو ہر ایک ٹریننگ کا کوئی نہ کوئی مقصد رہتا ہے بہت سارے گھوڑے آپ دیکھیں گے پہلے چار پائی پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گاڑی میں چڑھ جاتے ہیں اس طرح کی ٹریننگ سے گاڑی میں لوڑ کرنا گھوڑوں کو کافی آسان ہو جاتا ہے جیٹی نے دلیر کو بھی کچھ نئی چیزیں سکھائی ہیں جن کا ویڈیو میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کو تک کرنے پہ لے کیwatchhealthی ہیvidی Нуڈکا دیکھیں گنٹ باشی موسیقی 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 موسیقی